اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے مفید کچن ٹپس اگر سالن بنانے کے بعد شوربے کورما یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو تو آدھا چمچ اس میں ایک قصوری میتھی شامل کر دے چند سیکنڈ کے اندر تیل یا گھی اوپر آ جائے گا کباب فرائی کرتے ہوئے اکثر کباب دوے یا پین کے ساتھ چپک جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک بہت ہی مفید ٹوٹ کا ہے کباب فرائی کرنے سے پہلے فرائنگ پین کو گھرم کریں اس میں تیل ڈالیں اور کباب تھنڈے تیل میں فرائی کریں اسے کباب پیندے کے ساتھ نہیں چپکیں گے اور خستہ فرنچ فرائیز بنانے کے لیے اگر فرنچ فرائیز بنانے کے بعد نرم پڑ جاتے ہیں تو آلو کاٹنے کے بعد اس میں تھوڑا سا آٹا آٹا مطلب میدہ اور کون فلار ڈال کر اچھی طرح کوٹ کر لیں پھر فرائی کریں اور جب چپس تیار ہو جائیں تو انہیں کسی جازب کاغذ پر نکال لیں اوپر سے نمک چھڑک دیں اس طرح فرنچ فرائیز کافی دیر تک خستہ رہیں گے گرم تاثیر والی ڈالیں جیسے مسور اور ماش کی ڈال جب پک جائیں تو چولہ بند کرنے سے پہلے ان میں ایک یا دو چمچ دودھ ڈال دیں اس طرح ان ڈالوں کی گرم اور خوشک تاثیر کم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان ڈالوں کا ذائقہ بھی دوبالہ ہو جائے گا تمام ڈالوں کو ہم تقریباً لہسن کا بگار لگاتے ہیں چنے کی ڈال میں پیاس جبکہ دوسری ڈالوں میں لہسن کا بگار لگائیں اور سرف کرنے سے پہلے ہرادنیا اور گرم مسالہ پاورڈر ڈالوں کے اوپر ضرور چھڑکیں یہ ٹوٹکا بھی دالوں کو ذائقہ دار اور مزے دار بنائے گا یقیناً آپ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے گوبی کی سبزی بناتے ہوئے اسے جتنا بھی بھون لیں اس میں سے بساند کم نہیں ہوتی تو گوبی پکاتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا دوڑ ڈال دیا جائے تو اس کی بساند بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بادیپن کو ختم کرنے کے لیے کالی مرچوں کا استعمال لازمی کریں ہری چھٹنی کا رنگ سبز رکھنے کے لیے چھٹنی پیستے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکا اور ایک چائے کا چمچ تیل ڈال لیں چھٹنی بلکل ہری رہے گی ظاہر ہے کہ اگر دیکھنے میں اچھی لگے گی تو کھانے میں بھی مزے کی ہوگی ہرا دھنیا اور پودینہ زیادہ دن تک دازہ رکھنے کے لیے گلاس میں تھنڈا پانی ڈال کر اس میں دھنیا کھڑا کر دیں اور پھر اس کو فریچ میں رکھ دیں اس طرح کرنے سے دھنیا اور پودینہ کافی دن تک درو تازہ رہیں گے ٹماتر کی چھٹنی کو زیادہ دن تک محفوظ رکھنے کے لیے ایک بوتل میں ایک چمچ سرکا ڈال لیں اور پھر چھٹنی ڈال کر اس کو محفوظ کر لیں یہ کافی دن تک تازہ رہے گی اس کے علاوہ مطر بھی ہم زیادہ ساری چھیل لیتے ہیں تو مطر کے دانوں کو محفوظ کرنے کے لیے گرم پانی میں ایک کھانے کا چمچ سرکا ڈال کر اس میں مطر ڈال دیں اور پھر دس سیکنڈ کے بعد مطر کو نکال لیں پھر ان کو کسی زپ لک بیگ میں یا پھر ائر ٹائٹ کنٹینر میں فریز کر لیں مطر کا رنگ بھی خراب نہیں ہوگا اور مطر کے دانے بھی مہینوں تک محفوظ رہیں گے کیری کی چھٹنی بناتے وقت کیری کو دو گھنٹے کے لیے پانی میں بگو کر رکھتے تاکہ اس کی کھٹاس کم ہو سکے مزید ٹپس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں